پرسنل گارڈ ہیں پرسنل ان کی سیکیورٹی ہے چیک پوس کی سیکیورٹی ہے تو ان کا یہ حال ہوتا ہے یہ ان کا کچین ہے سادہ یہ دیکھ لیں کوئی علماری نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ سابقا وزیر اعظم میں پھر سے کہہ دوں وزیر اعظم عمران خان کے جو گھر ہے وہاں پہ میں مجود ہوں جس پہ الزام ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے یہ پنکھا دیکھ لیں ٹوٹا ہوا پنکھا ہے اگر وہ انہوں نے اتنی کرپشن کیا تو ان کو وہ اسی نہیں لگوا کے دے سکتے تھے عمران خان صاحب کی رہائش پر آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ٹائم عمران خان صاحب جو عوام کا کیس لڑ رہے ہیں پاکستانی عوام کا جو سویوی عوام ہیں ان کا کیس لڑ رہے ہیں اور اسی جرم میں اپنی جو سزا ہے وہ بھکت رہے ہیں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں پاکستان کی یہ میں بات کر رہا ہوں ایک ایمین ایم پی یا ایک چیرمین ہوتا ہے جب اس کے بار سیکیورٹی کے چیک پوس ہوتی ہے وہاں پہ بڑی اچھی سیکیورٹی ہوتی ہے سارے مع عملات ہوتے ہیں وی ای پی پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے چھٹیاں حکومت ہو نہ ہو ان کی صاحب کا وزیراعظم ہے جے تو ان کے جو گارڈ ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہے کیا یہاں پہ بھی اسی لگے ہوئے ہیں بات ہو رہی ہے کرپشن پہ عمران خان صاحب کے کرپشن پہ ہزاروں کی تدا سے کیسیز بنا دیئے انہوں نے اور اتنی کرپشن کے کیسیز بنا دیئے ہیں اگر اتنی کرپشن پہ کیسیز بنا دیئے ہیں اگر ان صاحب پہ اتنے کیسیز ہیں اگر انہوں نے اتنی کرپ رہے ہیں صاحب کا وزیراعظم رہے ہیں سب کچھ ہوتا تھا لیکن ویسی سمپل گارڈ ہیں سمپل زندگی ہے درویش عمران خان صاحب درویش آدمی ہیں تو انہوں نے ویسی ساری زندگی گزار دی ہے اوپر رہائش ہے ان کی آپ کو دکھاتے ہیں بنی گالا میں بھی وہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو رہائش دکھائیں گے کس طرح سے ویسی جیسے پہلے رہ رہے تھے ان کا بھی حق تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب ہیں بڑا اچھا پروٹوکول دے ان کو جیسے پہلے رہ رہے تھے ویسی رہ رہے ہیں سادہ زندگی گزار رہے ہیں کسی بھی سیاستدان کو میں کیمرہ من کو کوشش کروں گا آگے آجائے کوئی بھی سیاستدان دیکھ لیں پنجاب میں دیکھ لیں پاکستان میں پورے میں دیکھ لیں کہ اس کے جو سکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں ان کو بڑی وی ای پی سہولیہ دی جاری ہوتی ہیں تو اگر اس بندے نے اتنی کرپشن کی ہے عمران خان صاحب نے انہوں اتنی کرپشن کی ہے تو ان کو تو چایئے تھا وہاں پہ اسی لگوا دیتے وافر پیسہ تھا جتنا کرپشن کے کیسیز ہیں اربوں کے حساب سن پہ ملین بلین ٹریلین کے حساب سے کرپشن کے کیسیز ہیں تو یہاں پہ اسی لگواتے ہیں سب کچھ کرتے تو جب انہوں نے کرپشن کی نہیں تو وہ کیوں ان کو اسی لگوا کے دیں بڑا اچھا محول ہے یہاں پہ جیسے پہلے کی طرح رہ رہے تھے ویسی رہ رہے ہیں اپنی ڈیوٹی سرمجان دے رہے ہیں اس ٹم یہاں پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ خان صاحب تو جو پاکستان کی عوام سو رہی ابھی تک ان کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں تو مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کچن کیسا ہے ان کا سابقہ وزیراعظم عمران خان کے میں گھر کے باہر موجود ہوں کچن سیمپل ہے تو آئیے میں آپ کو پہلے کچن ان کا وزیڈ کرواتا ہوں کیمرہ میں ان کو بولوں گا کہ آگے آ جائیں کچن کا وزیڈ کرواتا ہوں کہ جو لوگ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک ویڈیو ہے میری پیغام ہے کہ یہ دیکھیں جو کرپشن بندہ کرتا ہے ان کے جو پرسنل گارڈ ہیں پرسنل ان کی سیکیورٹی ہے چیک پوس کی سیکیورٹی ہے تو ان کا یہ حال ہوتا ہے یہ ان کا کچن ہے سادھا یہ دیکھ لیں کوئی علماری نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ صاحب کا وزیراعظم میں پھر سے کہہ دوں وزیراعظم عمران خان کے جو گھر ہے وہاں پہ میں مجود ہوں جس پہ الزام ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے یہ پنکھا دیکھ لیں ٹوٹا ہوا پنکھا ہے اگر وہ انہوں نے اتنی کرپشن کیا تو ان کو وہ اسی نہیں لگوا کے دے سکتے تھے وافر پیسہ ہوتا پنکھا ہی ان کو لے دیتے پہلے کہا ہے عمران خان صاحب درویش آدمی ہے پنکھا ٹوٹا ہوا ان کا آگے آ جائیں یہ کچھن ہے عمران صاحب کا گھر چند قدم آگے آ یہاں سے یہ دیکھ لیں چولہ ویسے کا ویسی یہ گزارہ کر رہے ہیں کوئی نخرہ نہیں ہے جب آپ کا حکمران درویش ہوگا شریف آدمی ہوگا تو اس کے جو آگے جو لوگ ہوں گے ملازم ہوں گے وہ بھی اس کی طرح سادہ زندگی گزاریں گے اور آگے آ جائیں یہ کوئی گیس نہیں ہے کوئی فضول خرچی نہیں ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں عوام کے لیے تو یہ بل تو ان کے خاتے میں ان کا جانا ہے لیکن یہ بھی عمران خان صاحب کا یہ جو باہر کی چیک پوسٹ ہے چند قدم آگے گھر ہے تو یہ کھانا کھاتے ہیں گاڑ ان کے پرسنلی جو اسکیورٹی ہے ان کی جو ابھی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے یہاں کھانا کھا رہی ہے ادھر سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ کتنی کرپشن کی ہوگی عمران خان صاحب نے کہ ان کو دیکھیں وی ای پی سولیہ دی جا رہی ہے یہ دیکھیں ہر کوئی یہاں پہ نہیں آتا پورا پاکستان یہاں پہ نہیں آتا آپ آئیں یہاں پہ آپ کو پتا چلے وہ درویش آدمی ہے جس پہ ہزاروں کی تدازتیں کیسز بنا دی ہیں اس آدمی پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ پتھر کے بنی ہوئی اپنا بینچ کہہ لیں اس کو یہاں پہ کھانا بناتے ہیں کھاتے ہیں کوئی اسی نہیں لگا ہوا کمرے میں ادھر بھی لائر لگائے یہ ایک محجد انہوں نے بنائی ہوئی یہاں پہ نماز وغیرہ دا کرتے ہیں کسی بھی کمرے پہ کوئی اسی نہیں ہے اتنی شدید گرمی ہے یہ چاہتے لگوا سکتے تھے بل بھی سکتے تھے کیونکہ ان کے اوپر ابھی نکرانی نہیں ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا جیسے ان کا حکمران درویش آدمی تھے